ہیلو دوستو فوٹو شوپ کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فوٹو شوپ میں ہم 3D بٹن یا 3D راؤنڈ بورڈر آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس میں فلیگ یا کوئی ایمبلیم یوز کرنا چاہے یا بٹن میں آپ یوز کرنا چاہے یا ماننا چاہے جو بھی وہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اسی کے بگل میں جو بی ایل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے جس سے آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ تک پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آرائٹ تو اگر آپ کوئی نام دینا چاہے اپنی فائل کو وہ دے سکتے ہیں اور سائز میں یہاں پر 2500 بائی 2500 رکھوں گا اور ریجولیشن 300 تو یہاں سے اس کے بعد ہم create پر کلک کر دیں گے اب ہم ایک سرکل ڈرو کریں گے یہاں سے select کیا کلک کیا اور میں یہاں پر 1600 بائی 1600 پیسل میں میں ایک یہاں پر ellipse لے رہا ہوں تو جلدی سے ہم اس کو center میں کر لیتے ہیں اس کے بعد میں r press کروں گا اپنے ruler کو own کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم دو guideline لیں گے یہ اور اپنے circle کے اندر میں یہاں پر gray color رکھوں گا یہ اور اس کے بعد lips tool کو select رکھے ہوئے یہاں پر بلکل center میں ہم اپنے mouse cursor کو لے کر آئیں گے اور پہلے ہم alt press کریں گے اس کے بعد ہم click کریں گے جب ہمائے mouse cursor کے نیچے اس طرح کا minus icon آپ کو دکھائے دے کے بعد آپ drag کر دیجئے اور ساتھ میں اب shift کو بھی press کر لیجئے تاکہ ہمارا circle بالکل اس طرح سے سیدھا چلے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا یہاں کا اندر کا area وہ delete ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہماری circle layer ہے اس پر ہم double click کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے bevel and emboss پر click کریں گے اور یہاں سے ہم اس کے کچھ changes کریں گے تو میں پہلے اس کو بنا کر دیکھ چکا ہوں تو یہ جو ہماری setting ہے یہاں پر پہلے سے ہی ہے تو depth آپ کو یہاں سے تو آپ کو یہاں سے style inner bevel اور یہاں سے آپ کو smooth اور depth 5000 اور یہاں سے direction up اور size 128 اور soften 0 اور angle 90 اور یہاں سے 30 باقی آپ کو یہاں سے 100 اور یہاں سے 75 یہاں پر آپ color کو change کر لیجئے یہ یہاں پر hex code ہے وہ آپ یہاں پر fill کر لیجئے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ code یہاں پر fill کر سکتے ہیں five seven five four five four تو اس کے بعد اوکے اور اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں پر inner glow inner glow پر click کریں گے اور inner glow میں بھی ہمارا blend mode normal رہے گا opacity 74 noise zero اور color pure white اور باقی آپ کو یہاں سے software edge چوک zero size one range 50 zitter zero رکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے gradient overlay اس کو بھی ہم select کریں گے یہاں سے آپ blend mode linear light رکھ لیجئے اور جو opacity ہے وہ 59 اور یہاں سے آپ reverse align with layers اور angle of 56 اور scale 54 رکھ لیجئے اور یہاں پر ہم color black رکھیں گے اور یہاں پر بھی black تھوڑا سا آپ اس کو ادھر کر لیجئے اور اس کو آپ یہاں پر کر لیجئے location لگوگ 67 تک آپ اس کی location رکھ لیجئے اور اس کی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر 98 اور اس کو آپ اتنا ہی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کر دیجئے تو یہاں پر ہمارا gradient بھی آ گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر outer glow پر click کریں گے اور outer glow تو یہاں سے ہم screen رکھیں گے 35 zero white color zero seven 50 اتنا رکھنے کے بعد اگر آپ drop shadow بھی use کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم چلیے تھوڑی ہم drop shadow use کر لیتے ہیں اس کے بعد اوکے اور اس کے بعد ہم ایک اور ellipse اسی کے اندر لیں گے یہاں پر shift اور alt کے ساتھ یہاں تک ہم رکھیں گے اور اس میں ہم color view کریں گے white تو کچھ دیر کے لیے جو ہمارا background color ہے اس کو change کر لیتے ہیں کسی اور color میں رکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ تو یہاں پر ہم نے ایک circle لے لیا اس circle کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کی ایک اور control j کے ساتھ ہم copy لیں گے اور فیلال ہم اس کو رکھ لیتے ہیں hide اور اس کے بعد ہم eraser tool کو select کریں گے یہاں سے eraser تو آپ اس کے بعد eraser کا size اتنا رکھ لیجئے اور یہاں پر ایک بار آپ یہاں پر click کر دیجئے اور shift کے ساتھ ایک بار یہاں پر click کر دیجئے اور اس کے بعد میں جو ہماری opacity ہے وہ فرسے میں تھوڑی اور لگ بگ 40% رکھنے کے بعد یہاں پر click کر دیں گے اور یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر بھی آپ click کر سکتے ہیں اب ہم اس کو hide کر لیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں on تو اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے اس کو بھی پہلے ہم ریسٹرائز کر لیتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم پہلے یہاں پر click کریں گے اور shift کے ساتھ پھر یہاں پر اور پہلے یہاں پر click کریں گے اور shift کے بعد shift کے ساتھ یہاں پر اس طرح سے click کریں گے اب ہم piece layer کو on کر لیتے ہیں اور یہ جو ہماری layer ہے اس کی ہم opacity یہاں سے گھٹا لیتے ہیں لگ بگ 25 رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک اور یہاں پر layer لوں گا اوپر یہاں پر یہاں ہم یہاں پر ہی رکھ لیتے ہیں ان دونوں layer کے نیچے اور press select کریں گے ہم بھی press کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم color رکھیں گے یہاں پر dark blue اور soft press یہاں پر رکھیں گے hardness آپ 0 رکھ لیجئے اور ہم ایک تھوڑا اور dark دیکھتے ہیں کر ایک بار ہم یہاں پر click کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو multiply کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پر اپنی کوئی image use کرتے ہیں آپ کوئی بھی image use کر سکتے ہیں اگر آپ flag use کرنا چاہے یا آپ logo use کرنا چاہے تو میں یہاں پر اپنا logo لے کر آتا ہوں تو ہم اس کو use کرتے ہیں اس کے اندر اس layer کے نیچے رکھیں گے ہم اس کو control t سے ہم اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا بڑا یہاں تک تو اب ہم اس layer کو اس کے اندر کر دیتے ہیں تو اب آپ دھیان سے دیکھیں میں جب اس کو hide کر رہا ہوں تو آپ effect دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی ہمارا effect آ رہا ہے تو تھوڑ اسی اوپر sitium تھوڑ اسی اوپر کم کر لیتے ہیں اس طرح سے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی 3d button یا round border بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں image use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ پر logo کیا ہے یا آپ کوئی اور image use کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر hide کر لیتے ہیں اور ایک اور circle ہم یہاں پر draw کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ button کی طرح use کرنا چاہے اگر آپ flag اس میں use کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فلال میں نے کوئی flag download نہیں کیا ہے تو اس طرح سے آپ button کے روک میں بھی اس کو use کر سکتے ہیں یا flag use کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے like button کو پرس کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری youtube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور bell icon بھی دبا دیجئے جس سے آپ تک ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا notification ترنت آپ تک پہنچ جائے thanks for watching have a nice day